یہ کہانی ہزبن وائف کی ہے جنہیں ایک ٹی پوٹ ملتا ہے جس کے بعد سے ان کی زندگی ہی بدل جاتی ہے تو شروعات میں ہم دیکھتے ہیں ایک آدمی جون کو جو ایک کمپنی میں نوکری کرتا ہے وہ اپنی وائف کے ساتھ ایک قرائے کے گھر پر رہتا ہے اب جو مکان کا مالک ہے وہ اس کی وائف کو ہمیشہ ہی پریشان کرتا رہتا ہے ساتھ ہی وہ جون کو بھی سکون سے رہنے نہیں دیتا جیسے اس کا دل کرے وہ اسے ویسے پریشان کرتا رہتا ہے جون کی وائف ایلیس اپنے لیے ایک اچھی سی نوکری ڈون رہی ہے لیکن اسے کوئی بھی نوکری نہیں مل رہی ہوتی مطلب کہ اب بھی ان کا برا وقت چل رہا ہے قسمت ان کا ساتھ ہی نہیں دے رہی اب ایک تو جون کا بوس اس کے کام سے خوش نہیں تو دوسرا لاکھ ڈوننے کی بابا جود بھی ایلیس کو اچھی نوکری نہیں مل رہی انہیں اس مشکل وقت میں پیسوں کی سکھ ضرورت ہے اور جو ان کے پاس جمع ہوئے پیسے ہیں وہ بھی دن سے ختم ہو رہے ہیں اب یہ دونوں ایک پارٹی میں جاتے ہیں جہاں ان کے صرف دو ہی دوست تھے جو اچھی تھے ان دو دوستوں کے علاوہ پارٹی میں ان سے کوئی بھی بات نہیں کرتا مگر اس بات سے انہیں ذرا بھی فرق نہیں پڑتا اگلی دن وہ گھر کا ضروری سماع لینے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں وہ باتیں بھی کہہ رہے تھے جہاں اسی بیچ ایک ٹرک ان کی گاڑی سے ہلکا سا ٹکرا جاتا ہے جس سے ان کی گاڑی کا ایکسیڈینٹ ہو جاتا ہے مگر قسمت سے یہ بیچ جاتی ہیں انہیں کچھ نہیں ہوتا کچھ وقت کی بات یہاں پولیس بھی آ جاتی ہے جو وہ لوگ پولیس سے بات کر رہے تھے تو تب ہی ایلیس کی نظر سامنے ایک دکان پر پڑتی ہے جہاں پرانا اور قیمتی سامان بکتا تھا دکان کے پاس ہی اس کی مالک بھی کھڑی ہوتی ہے جس کے ہاتھ میں ایلیس ایک ٹی پورٹ دیکھتی ہے یعنی چائے کا برطن جو بہتے قیمتی لگ رہا تھا وہ ٹی پورٹ اسے اتنا اچھا لگتا ہے کہ وہ عورت کے پیچھے پیچھے اس کی دکان کے اندر یا جاتی ہے اور ہر طرف تلاشی لینے لگتی ہے اس ٹی پورٹ کو دوننے کے لیے مگر تب ہی دکان کی مالک وہ عورت یہاں پر آ جاتی ہے وہ ایلیس بھی پوچھتی ہے کون ہو تم اور میری دکان میں کیا کر رہی ہو جس پر ایلیس اسے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگتی ہے کہ دراصل میں اپنے لیے کوئی چیز یہاں پر لینے آئی تھی بس وہ ہی ٹونڈ رہی تھی اب اس عورت کا فون بچنے لگتا ہے جسے سننے کے لیے وہ یہاں سے چلی جاتی ہے تو موقع دے کر وہ اس عورت کے کمرے میں جاتی ہے کیونکہ ایلیس نے اس عورت کو اپنے کمرے میں ٹی پورٹ رکھتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور وہ اس ٹی پورٹ کے پیچھے اس لیے پڑ گئی تھی کیونکہ یہ اتنا سندر اور قیمتی لگ رہا تھا کہ ایلیس کی نظر ہی اس پر سے نہیں ہٹ رہی تھی اب کیونکہ وہ اس کی ہاتھ لگ گیا تھا اس لیے اسے چورا کر اپنے ساتھ گھر لے آتی ہے ایلیس کو وہ اتنا پسند آ گیا تھا کہ وہ اسے ہر وقت ہی اپنے پاس ٹکتی تھی ایک دن اسے چوٹ لگ جاتی ہے جسے ٹی پورٹ کا ڈکن اچانک سے کھل جاتا ہے بھی جیسے وہ ڈکن ہٹاتی ہے تو اس میں اسے پیسے ملتے ہیں دیکھنے کے بعد وہ ایک بار پھر خود کو چوٹ لگاتی ہے اور جب ٹی پورٹ کو دیکھتی ہے تو اس میں دوبارہ سے کچھ پیسے ہوتے ہیں اب یہاں وہ سمجھ جاتی ہے کہ جتنی بار باقت خود کو چوٹ لگائے گی ٹی پورٹ اتنی باری اسے پیسے دے گا ادھر جون کو اس کا بوس نوکری سے نکال دیتا ہے پھر جب وہ مایوس ہو کر گھر آتا ہے تو پورے گھر کو بکرا ہوا دیکھتا ہے وہ ایلیس کو بھی بیٹ پر آدھی بھی ہوشی کی حالت میں زخمی پاتا ہے اسے کافی چوٹے لگی ہوئی تھی وہ سمجھ نہیں پاتا کہ گھر کا ایسا حال کیسے ہوا اور ایلیس زخمی کیوں ہے تو وہ مسکرہ کر اسے کہتی ہے کچھ نہیں ہوا مجی میں بلکل ٹھیک ہوں اور خوش بھی جب اسے ہوش آتی ہے تو جون اسے بتاتا ہے کہ میری نوکری چلی گئی ہے یہ سن کر ایلیس اس کی موہ پر زور سے تپڑ مارتی ہے اب ظاہر ہے اس کے اثر کرنے سے ٹی پوٹ دوبارہ سے اسے پیسی دیتا ہے تو اب یہاں وہ جون کو بھی اس ٹی پوٹ اور اس میں سے نکلنے والے پیسوں کے بارے میں بتا دیتی ہے پھر پوری شام ایلیس خود کو اور جون کو چوٹ پہنچا کر ٹی پوٹ سے پیسی حاصل کرتی رہتی ہے اب اس طرح سے چوٹ پہنچا کر پیسی حاصل کرنا جون کو اچھا نہیں لگ رہا تھا اسی لئے وہ ایلیس سے کہتا ہے یہ کوئی نوکری نہیں ہے اور نہ ہی پیسی کمانے کا یہ کوئی اچھا طریقہ ہے جس پھر وہ اسے سمجھاتی ہے کیوں اور کیا کریں ہم اتنی محنت کرنے کی باوجود بھی ہم پیسی نہیں کما پا رہے اور تم اس ٹی پوٹ کو گوڑ کی طرف سے دیا ہوا گفٹی سمجھو کیونکہ اس کے ذریعے ہم جتنے چاہیے پیسے کما سکتے ہیں ہمیں کوئی محنت بھی نہیں کرنے پڑے گی تب اس کی یہ باتیں سن کر جون چوپی ہو جاتا ہے اگلی صبح وہ ایلیس کے لیے کاغذ پر یہ لے کر گیا ہوتا ہے کہ مجھے لگتا ہے اس طریقے سے پیسے کمانا ہمارے لیے آگے جلگی کا ترناک ثابیت ہو سکتا ہے اس لیے میں اس ٹی پوٹ کو واپس دینے جا رہا ہوں پھر جیسے وہ اس دکان کے باہر جاتا ہے تو دکان بیند ہوتی ہے تب وہ اس ٹی پوٹ کو لے کر ایک شو میں جاتا ہے جسے بعد میں ٹی وی پر بھی دکھایا جاتا ہے اب اس ٹی پوٹ کو دیکھ کر ایک ڈاکٹر کافی حیران ہو جاتا ہے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اس کی بارے میں بہت کچھ جانتا ہے پھر جب جون گھر آتا ہے تو وہ دونوں وعدہ کرتے ہیں یہ دس لاکھ روپے کمانے کی بعد ہم ٹی پوٹ کو اس دکان پر واپس لٹائیں گے اور وہ لوگ الگ الگ طریقے دھوڑنی لگتے ہیں خود کو چوٹ پہنچانے کی جیسے انجیکشن لگوانا پیٹو بنوانا دانت تکلوانا وغیرہ جس کے ذریعے وہ پیسے کما کر واشرو میں چھپا کر رکھتے ہیں اب یہ دونوں ایلیس کے گھر والوں کو کھانے پر بلاتے ہیں جہاں جون چکل لے کر بھی آتا ہے یہ جانتے ہوئے بھی کہ ایلیس کی فیملی گوشت نہیں کھاتی بس سبزیاں کھاتی ہیں لیکن اپنے شوک کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے تھے اب ایلیس کی اپنے بین سے بلکل نہیں بنتی اسی لئے وہ بار بار اسے چڑھانے کے لیے بس یہی پوچھتی رہتی ہے کہ آخر کب تک ایسے رہو گی بچہ بھی پیدا کر لو اب یہ جب ایلیس کی فیملی چلی جاتی ہے تو ان کے گھر میں دو جڑوہ بھائی آتے ہیں جو آتے ہیں جو ان کو مارنے لگتے ہیں اور اسے اس ٹیپورٹ کے بارے میں پوچھتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہماری دادی نے ایک حادثے میں اس ٹیپورٹ کو بڑے مشکل سے بچایا تھا اور ساتھی انہوں نے مرنے سے پہلے ہمیں بتایا تھا کہ وہ ٹیپورٹ چورے ہو گیا ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ تمہارے پاس ہی ہے یہ کہتے ہوئی وہ اسے اور مارنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلو شاباش وہ پیسے جو ٹیپورٹ سے نکلے ہیں وہ ہمیں دے دو اب جون کے پٹنے کی وجہ سے ٹیپورٹ نے جو پیسے دیے ہوتے ہیں وہ پیسے کہ وہ اس ٹیپورٹ کی حقیقت جان کری رہیں گے کہ آخر اس کے پیسے دینے کی وجہ کیا ہے یہ پتہ لگوانے کے لیے اولائی ویری میں جاتے ہیں جہاں انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ٹیپورٹ بہت ہی پرانے زمانے کا ہے جس کی پاس کچھ تاکتے ہیں ایک صفحے پر اس ٹیپورٹ کو استعمال کرنے کی نقصان بھی لکھی ہوتے ہیں تب اس صفحے کو پڑھ کر ایلیس چھکے سے اپنے پاس ٹک لیتی ہیں جیسے ہی جان اس ٹیپورٹ سے ہونے والے نقصان کے بارے میں پڑھنے لگتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ صفحہ تو یہاں سے قائب ہے کسی نے پھار لیا ہے اب ہمیں پتہ ہے کہ ایسا کس نے کیا ہے اس بارے میں وہ ایلیس سے پوچھتا بھی ہے مگر وہ ایڈر او در کی باتیں کر کے اسے ہی بات ہی بلا دیتی گھر جانے کی بات وہ جان سے کہتی ہے ہمیں اور بہت سارے پیسے کما کر خرچ کرنے چاہئے یہ زندگی میں خوب مزے کرنے چاہئے انجوائے کرنا چاہئے جس پر جان اس کے بات مال لیتا ہے یہ لوگ ایک مہنگی گاڑی اور بہت ہی خوبصورت آلی شان گھر خرید لیتے ہیں اس کوشی میں وہ اپنے گھر ایک پارٹی رکھتے لیکن جان دیکھتا ہے کہ ایلیس کا سلوک اس کی دوست کے ساتھ اچھا نہیں ہے وہ اس کے ساتھ ایک سے پیش نہیں آرہی بلکہ وہ ایک امی لڑکی سے دوستی کہہ لیتی ہے اس کے مقابلے میں جان کا سلوک نہیں بدلتا وہ اپنے دوست کے ساتھ بلکل ویسی رہتا ہے جیسے وہ پہلے تھا پارٹی چلی رہی تھی کہ تب ہی ان کے گھر وہی ڈاکٹر آتا ہے جو اس ٹیپورٹ کو دیکھ کر حیران رہ گیا تھا وہ جان سے کہتا ہے اب دونوں ہزبن وائف کی زندگی خطرے میں ہے اس ٹیپورٹ کی وجہ سے اسی بارے میں میں آپ سے بات کرنے آیا جس پر وہ سوچنے لگتا ہے پھر کچھ دیر کے بعد کہہتا ہے کہ اس بارے میں میں پہلے اپنی وائف ایلیس سے بات کروں گا وہ دونوں آپس میں مشورہ کر کے باہر آتے ہیں ایلیس ڈاکٹر سے کہتی ہے ہم اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتے ہیں اب رات کے وقت وہ اس ٹیپورٹ کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے لئے کتنا اچھا ہے اس نے ہمارے زندگی بدل کر رکھ دی ہے جب تک ہی ہمارے پاس ہے گربر تو ہمارے قریب تک نہیں آسکتی بلکہ ہم تو امیر سے امیر ہوتے جائیں گے اب ان سرنیلی اس ان کی یہ ساری باتیں باہر کڑا مالک مکان سن لیتا ہے پوراں گر کی اندر آ کر کہتا ہے میں جانتا ہوں تم لوگ اتنے امیر کیسے ہوئے پیسے کیسے کمائے ٹیپورٹ کے ذریعے ہے نا یہ کہہ کر وہ ایلیس کے ہاں سے اس ٹیپورٹ کو لے کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے پھر باہر سڑک کر جانے کے بعد وہ اسے زور سے کافی دور پھینکے مارتا ہے اور صرف یہی نہیں بلکہ وہ اس پر اپنے گاڑے تک چڑھا دیتا ہے اب اتنا کچھ ہونے کی باباجود بھی اس ٹیپورٹ کو کچھ نہیں ہوتا یہ دیکھ کر ایلیس اور جون کافی حیران رہ جاتے ہیں کہ بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے تب اس کی وجہ جانے کے لیے وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں جہاں ڈاکٹر انہیں بتاتے ہیں کہ یہ ٹیپورٹ دو ہزار سال پرانا ہے دنیا کے سب سے اچھے اور برے انسان کے پاس ہی رہا ہے پھر ایک جنگ میں سپائیوں کی ہاتھ سے یہ کہیں کھو گیا اگر یہ ٹیپورٹ کسی غلط ہاتھوں میں جلا گیا تو تباہی ہو سکتی ہے اب کیونکہ یہ ٹیپورٹ تمہارے پاس ہے تو اگر تمہارے من میں ذرا بھی کوئی برائی آئی تو اس برائی کو یہ تمہاری اندر اور مزید پھیلا دے گا جس وجہ سے تم دونوں پوری طرح سے برباد ہو سکتے ہو لیکن ہاں میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اسے چٹکارہ کیسے مل سکتا ہے تو نیبھلائی کے لیے وہ ٹیپورٹ تم میرے حوالے کر دو لیکن ایلیس ایسا کرنا نہیں چاہتی تھی اسی لیے وہ اسی دینے سے منع کر دیتی ہے پھر اس کے بعد ان دونوں کا چوٹ پنچانے کا سلسلہ دوبارہ سے شروع ہو جاتا ہے پھر ایک رات وہ جڑوا بھائی ان کے گھر آتے ہیں اور واشر میں چھپائی ہوئے پیسوں کو چھرا کر لے جانے لگتے ہیں تبھی ان کی آرٹ سن کر وہ دونوں بھی باہر آ جاتے ہیں اور ایلیس کی ہاتھ میں وہ ٹیپورٹ دیکھ کر وہ بھائی کہتے ہیں کہ یہ ٹیپورٹ ہمارا ہے اور تم ہمارا حق مار رہے ہو اس سے نکلنے والے پیسے لے کر اسی لیے ہم اپنا حق نہیں چھوڑیں گے اپنے پیسے لینے کے لیے ہم آتے رہیں گے اور ہاں اگر ہم چاہیں تو اس ٹیپورٹ کو لے جا بھی سکتے تھے مگر ہم اسے لینا نہیں چاہتے کیونکہ ہم اس کی طاقتیں اور خطرات کے بارے میں جانتے ہیں اسی لیے تم لوگوں کے لیے بھی بہتر ہوگا کہ جل سے جل اس ٹیپورٹ سے اپنی جان چھوڑوالو پھر جیسے ہی وہ دونوں وہاں سے جانے لگتے ہیں تو تب ہی ایلیس اسے ٹیپورٹ سے ان دونوں پر حملہ کر دیتی ہے اور اپنے کمائے ہوئے پیسوں کو ان سے چھیننے کی کوشش کرتی ہے اب دونوں بھائی اپنے جان بچانے کے لیے ایلیس اور جون پر حملہ کر دیتے ہیں جس وجہ سے وہ دونوں بھی ہوش ہو جانے صبح جب انہیں ہوش آ دیا تو وہ دیکھتے ہیں کہ دونوں بھائی ان کے سارے پیسے لے گئے ہیں اور اب وہ ٹیپورٹ بھی پہلے سے کم پیسے دینے لگا جس سے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اب انہیں زیادہ پیسے کمانے کے لیے خود کو گہری چوٹ دینے ہو اب یہ دونوں ایک بار میں جاتے ہیں جہاں جون ایک گنڈے کو پریشان کرنے لگتا ہے تب بدلے میں وہ اسے بہت مارتا ہے اور حچ سے زکمی کر دیتا ہے اگلی دن جب ڈاکٹر جون سے ملتے ہیں تو اس کی حالت دیکھتے ہوئے کہتے ہیں تم تو بہت بدل گئی ہو وجہ صرف وہ ٹیپورٹ ہی ہے وہ اب تمہیں اپنے کنٹرول میں کرنے لگا ہے وہ اسے پھر سے سمجھانے لگتا ہے کہ دیر ہونے سے پہلے جل سے جل اس ٹیپورٹ سے چھٹکارہ حاصل کر لو پھر ایلیس کو پتا چلتا ہے کہ ٹیپورٹ سے پیسے نکلنے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ خود کو ہی چھٹ پہنچائیں بلکہ کہ ٹیپورٹ کے آس پاس کسی کو بھی چھٹ لگتی ہے تو یہ انہیں تب بھی پیسے دے سکتا ہے اب پیسے کمانے کا یہ نیا طریقہ انہیں بہت اچھا لگتا ہے اب اس طرح سے پہلے یہ لوگ ایک ہسپیٹل میں جاتے ہیں جہاں ایک عورت کا آپریشن ہو رہا ہوتا ہے پھر جاتے ہیں ایک میچ میں جہاں دو لوگ باکسنگ کہہ رہی تھی ایک دوسرے کو مار رہی تھی اس کے علاوہ یہ لوگ ہر ایسے جب پر جاتے ہیں جہاں لوگوں کو کسی نہ کسی طرح سے تکلیف مل رہی اب ظاہر ہے ایسا کرنے سے انہیں پیسے بھی مل رہی تھی اور انہیں چوٹ بھی نہیں لگ رہی تھی لیکن جون کو اب عجیب لگتا ہے اسے محسوس ہونے لگتا ہے کہ ایلی سب بدل رہی ہے وہ اتنی عجیب ہوتی جا رہی ہے کہ وہ دوسروں کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے پیسے کمانے کی چکر میں وہ کد پر سے کنٹرول ایک ہوتی جا رہی ہے اس پر اتنا جنون سوار ہے کہ یہ پیسے کمانے کیلئے کسی کی جان بھی لے سکتی ہے تب ہی وہ جیسے روڈ پر چلتی ایک عورت کو ماننے لگتی ہے تو یہ دیکھر فوراں ہی جون گاڑی کا سٹیرنگ گماہ دیتا ہے جس وجہ سے ایلیس کو بہت برا لگتا ہے اور وہ جون کو برا بلا کہہ کر گاڑی سے اتر جاتی ہے تب ہی نے ایک اور بات بتا چلتی ہے کہ ایک دوسری کو برا کہنے سے بھی وہ ٹیپوٹینے پیسے دے رہا ہے تب اور پیسے کمانے کے لئے ایلیس جون کو ایسی ایسی باتیں کہتی ہے جس سے اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور اب وہ جون کو بھی اپنے بارے میں بری باتیں کرنے کا کہتی ہے اب ایسے کرتی کرتی وہ دونوں روز ایک دوسری کو برا بلا کہتی یہ ساری وہ باتیں تھی جو وہ ہمیشہ ایک دوسری کو کہنا چاہتی تھی مگر کہنے ہی پاتے تھی ان میں وہ باتیں بھی تھی جو ان کے رازوں پر سبھی پردہ ہٹا رہی تھی جس سے ان دونوں کو پیسے تو مل رہی تھی لیکن ان کا رشتہ ٹوٹنے کے نوبت پر آ گیا یہاں ایلیس ایک بڑا راز کھولتی ہے کہ شادی سے پہلے میرا تعلق ہمارے اسی مالک مکان کے ساتھ تھا یہ سن کر جون کو بہت گصہ آتا ہے اور وہ ان پیسوں کو اٹھا کر ایلیس کے مو پر دے مارتا ہے پھر وہ اس مالک مکان کو مارنے کے لئے اس کے گھر جاتا ہے مگر بیچارہ خود ہی مار کھا کے واپس آ جاتا ہے اب ان دونوں کے تو سارے راز باہر آ گئے تھے اسی لئے ابھی دوسرے لوگوں کے پاس جا کر ان کی راز کھولوانے کی کوشش کرنے لگتے ہیں تاکہ یہ لوگ پیسے کما سکیں سب سے پہلے وہ جاتے ہیں اسی امیر لڑکی کے گھر اس کی ہزبن کو بتاتے ہیں کہ تمہارے ڈاگ کو تمہاری وائف نے ہی مارا تھا جس کے بعد وہ جون کی بوس کی وائف کو بتاتے ہیں کہ آپ کا ہزبن آپ کو دھوکہ دے رہا ہے پھر وہ جاتے ہیں ایلیس کی بہن کا گھر دوڑوانے اس کی ہزبن کو بتانے کہ تمہاری بیوی کسی اور کو پسند کرتی ہے مگر اس سے پہلے وہ ایسا کرتی ایلیس واپس اپنے ہوش میں آ جاتی ہے مطلب پیسوں کے جنون سے باہر وہ اپنی بہن سے کہتی ہے تم اسے بہت جلدی ہو یہ بات مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے اگر تم میری بہن ہو یہ سن کر ایلیس کی بہن کو بہت دکھ ہوتا ہے اور وہ اسے اپنی کہی ہوئی سبھی باتوں کی معافی مانگتی ہے جس سے دونوں بہنیں ایک دوسری کو گلی سے لگا لیں پھر اب یہ دونوں گھرہ جاتے ہیں جہاں ایلیس جون سے کہتی ہے کہ میں ایک ساتھی بہت سارے پیسے کمانا چاہتی ہوں ہمارے آس پاس بہت سارے بہت سارے لوگ ہیں مجرم ہیں جنہیں اگر میں مار دوں تو کسی کو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا جون ایلیس کو روکنا چاہتا تھا اسی لیے وہ اسے پوچھتا ہے کہ اگر تمہیں ٹیپورٹ اور مجھ میں سے کسی ایک کو چننا پڑے تو تم کسی چنو جس پر وہ کوئی جواب نہیں دیتی یہ دے کر جون سمجھ جاتا ہے کہ اب بات میرے ہاتھ سے نکل چکی اسی لیے وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور وہ جون سے کہتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم پر سے اس ٹیپورٹ کا اثر ختم ہو جائے تو تمہیں وہ مجھے دینا ہوگا مگر جون جانتا تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ اب کافی دیر ہو چکی ہے ایلیس اس ٹیپورٹ کو کبھی نہیں دے گی اب وہ صفحہ جسے ایلیس نے کتاب سے پھاڑا تھا اس کے ذریعے اسے پتا چل جاتا ہے کہ اس ٹیپورٹ کو استعمال کرنے کی بہت نقصان ہے اسی لیے وہ جون سے معافی مانگتی ہے اور کہتی ہے ٹھیک ہے یہ ٹیپورٹ تم ڈاکٹر کو دے دو لیکن کچھ وقت کے بعد جو وہ اس ٹیپورٹ کی طرف دیکھتی ہے تو دوبارہ سے اس کے طرف کچھنے لگتی ہے اور اسے دینے سے منع کر دیتی ہے یہ دیکھ جون سمجھ جاتا ہے کہ یہ اتنی آسانی سے اس ٹیپورٹ کا پیچھا نہیں چھوڑے گی اسی لیے وہ اس ٹیپورٹ کے ساتھ کمرے کی کڑکی سے کوچ جاتا ہے جس کے بدلے ٹیپورٹ کے اندر سے کافی پیسے نکلتے ہیں اب جون بھی ہوش ہو گیا تھا یہ دیکھ کر ایلیس رونے لگتی ہے اور اسے احساس ہو جاتا ہے کہ میں اپنے ہزبن کی بات نہ مان کر بہت بڑی گلتی کر رہی ہوں تو اب وہ اس ٹیپورٹ کو چھوڑنے کا فیصلہ کرتی ہے پیل اگلی صبح یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا ٹیپورٹ مالک مکان چھوڑا کر لے گیا ہے اب پہلے تو یہ خوش ہو جاتے ہیں مگر پھر یہ سوچتے ہیں کہ یہ ٹیپورٹ اتناغ بھی ثابت ہو سکتا ہے اگر یہ غلط ہاتھوں میں چلا گیا تو اس لئے ہمیں اسے ڈاکٹر کو دینا ہوگا تو اب یہ اس ٹیپورٹ کو لینے کے لیے مالک مکان کے گھر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے گھر کا سمان ادھر ادھر بکھرا پڑا پھر تب ہی ان کے سامنے مالک مکان بھی آ جاتا ہے کون سے بھرا ہوا اس کے ہاتھ میں گن تھی جو اس نے انہ کی طرف ہی کی ہوئی تھی تب ایلیس اسے رکنے کی کوشش کرتی ہے مگر وہ نہیں رکتا بھی گن تھی لیکن اس سے پہلے کہ وہ ایلیس اور جان کو مارتی یہاں وہ جڑوا بھائی بھی آ جاتے ہیں ان کے پاس بھی گن تھی اس لئے وہ لوگ آپس میں یہ ایک دوسرے پر گولیاں جلانے لگتے ہیں اور ایک دوسرے کی جان لے لیتے ہیں اس گولے باری میں ایلیس اور جان کی جان بچ گئی تھی اب ان کے مرنے کی وجہ سے ٹیپورٹ میں سے بہت سارا پیسہ نگلتا ہے اس پیسے اور ٹیپورٹ کو لے کر وہ دونوں اس گھر سے باہر نگلتے ہیں ان کے سامنے وہ ڈاکٹر تھے جو ان دونوں سے ٹیپورٹ کی طاقت ختم کرتے ہیں اور ٹیپورٹ لیتے ہوئے کہتے ہیں یہ بڑے بڑے لوگوں میں سے اس ٹیپورٹ کو چھوڑنے کی حمد صرف کچھ لوگوں میں ہی تھی اور ان میں سے آج ایک تم لوگ بھی ہو ٹیپورٹ سے کمائیا ہوا بہت سارا پیسہ وہ اپنے دوستوں کو بھی دیتے ہیں اور اس جگہ کو چھوڑ کر کافی دور نکل جاتے ہیں پھر ڈاکٹر بھی اس ٹیپورٹ کو بیچ سمندر میں پھینک دیتے ہیں تاکہ وہ دوبارہ کسی کے ہاتھ نہ لگ سکے پانے کی گہرائیوں میں اس ٹیپورٹ کو دکھاتے ہوئے ہی یہ فیلم گئی پر ختم ہو جاتی